امام شعفی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے اس وقت اللہ بانٹتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تحجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائک ہے تحجد کے وقت اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کرو جو لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سمار کے اندر گھس جائے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے تحجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتے ہیں تو لینے کے وقت تو تو سویا تھا ترہ مسئلہ کیسے آلوگا بھئی جب کوئی آدمی خیرات پانٹ رہا ہوتا جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا کہتے ہیں اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا اب تو کدھر آگیا ہے مثال دے رہا تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے ٹی وی دیکھتے اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا تو کیسے آئے گا تیرے پاس تو اٹھے صغیرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا بڑی عزتیں خراب ہوئیں فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائیں میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کیسے خالی واپس کر دو سورہ طلاق دو تین نمبر آیت کی گھر جا کے تلاوت کرے رب کریم نے فرمایا وَمَيَتَّكِ اللَّهَ يَعْدَ اللَّهُ مَخْرَجَا فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا اور کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کی بیسی اور شنکڑوں بار نکلنے کا رستہ بھی دے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْحَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تُو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا وَيَرْزُقْهُ مِنْحَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ سے دے گا کہ تُو نے کبھی سوچا بھی دیکھ سیابی تذرتی آف بن مالک رضی اللہ تعالی کہتے ہیں میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی میں دروازہ رسول پہ آیا حضور حب کیا کروں تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پکار توقل اللہ کی ذات پکار اور گھر جا کے تصویلے کے میرے بی 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 چاہو اور پڑھو جاو پڑھو جا کر کہتے ہیں میں گھر بیٹھا اپی چاندھ تصویلیں پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستکول دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا پلٹ کے دیکھا تو چار سو بکریاں ملایا تھا اور میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آگئی کہاں گے لگے اپا جی مجھے ایک حویلی میں کہاں انہوں نے قید کیا ہوا تھا میں بڑا پریشان تھا لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا ہے میں نے یوں ہاتھیں لیا تو رسیہ کھل گئی بار نکلا ہوں تو دو تین بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بیوشوں کے گرے ہوئے تھے چار سو بکریاں بھی تھی میں نے دروازہ کھولا ہے بکریاں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی ہیں تو میں چار سو بکری بھی لے آیا ہوں پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں پر میلوں کا سفر ہوا وہ آئے ہی نہیں والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں دیکھیں کیسے مالی مسئلہ حال ہوتے ہیں حضور سے جا کے پوچھیں کہ مالے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں